بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سمال صلاة والسلام على اہل بیت التیبین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انکا لعلا خلوق عظیم سلوات قابل قدر صادات کرام مومنین و مؤمنات ناظرین و ناظرات آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام برائے ایسال سواب ہے بلندی درجات سید سفدر علی گیلانی زہرہ بیگم سید محمد احسن ترمزی گیلانی فیملی اور ترمزی فیملی کہ جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے ایسال سواب کے لیے جناب سید اختر علی شاہ صاحب اور ان کے فرزندان اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے یہ مجلس بہت طویل نہیں ہوگی دورانیہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگا اور اس تھرٹی منٹ کی مجلس میں ہم آج مکارم الاخلاق کے انوان کو کانٹینیو کر رہے ہیں اور آج ہم پہنچ گئے ہیں اس انوان کے تیرہ نمبر میں تیرہ نمبر آج مجلس ہے مکارم الاخلاق کے انوان پر اور کل کی جو مجلس تھی اس میں ہم نے صرف سیرت النبی کے چند پہلو ارز کیے تھے کہ ان پہلووں کو خیال رکھنا چاہیے آج ایک اور حدیث شریف ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کان رسول اللہ ہے حضور قریم کا جو طریقہ تھا دائم البشر سرکار ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں مکارم الاخلاق کی معراج پہ فائز ہوں تو مسکراتے رہیں سمائلنگ فیس جب بیان کی گئیں صفات مؤمن کی تو یہ صفت پریمری رکھی گئی کہ وہ متوسم الوجہ ہوتا ہے مؤمن ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے مسکراتے رہنا ہے اس سے بڑی بلائیں ٹلتی ہیں بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ساہل الخلق سرکار ساہل الخلق سرکار جو تھے ان کے اخلاقیات ان کی ایتھیکل ویلیوز ان کے مکارم ان کی صفتیں ان کی عادتیں نرم تھی نرم طبیعت تھے سخت طبیعت ہونا بندے کو مکارم الاخلاق کی معراج تک نہیں پہنچاتا نرم طبیعت ساہل الخلق بعض نے ساہل الخلق بھی لکھا ہے کہ ان کی پیدائش ہی ایسی تھی کہ وہ بائی برت ہی آسان طبیعت کے تھے یہ آپ کہتے ہیں نا فلان صاحب میرے دوست ہیں مگر بڑے کمپلیکس والے ہیں سرکار کمپلیکس والے نہیں تھے سرکار نرم طبیعت تھے ایزی پرسنیلیٹی یہ کہتے ہیں نا سرکار کی پرسنیلیٹی بہت ایزی تھی آپ بہت آسان گفتگو کرتے ہیں آسان طریقے سے رہتے ہیں لین الجانب سرکار آس پاس والوں کے ساتھ بڑے نرم تھے ان کی جانب بہت لین الجانب بھی پڑا گیا کہ ان کی جو زندگی کے پہلو تھے وہ نرم تھے سرکار نرم پہلووں والے تھے سخت نہیں تھے کوئی ان سے اگر ناسزا بھی ان کو کہہ لیتا تو سختی نہیں کرتے تھے ہمارے ایک استاد تھے مولانا تاہر حسین بعد میں جب وہ کم گئے تو وہ بن گئے ترابی انہوں نے لقب رکھ لیا ترابی مولانا تاہر حسین وہ ہم ان کو مذاک بھی کر لیتے تھے ان کی روٹی کھا جانی ان کے چاول کھا جانے ان کی چیزیں کھا پی جانی لسی پی جانی تو وہ ہستے ہی رہتے تھے اس کا راتے ہی رہتے میں نے ان کو کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا الا ایک مرتبہ ایک دفعہ پیر مکی شاہ صاحب تھے وہ بھی مرہوم ہو گئے استاد بھی مرہوم ہو گئے پیر مکی شاہ صاحب بڑے مقدس سید تھے بہت ہی پاکیزہ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے تو مکی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے ان کے پاس مکی شاہ وہ شخص تھے کہ جو ساری زندگی پہلی جماعت میں ہی رہے وہ آگے گئی نہیں وہ ہر ایک کے کلاس فیلو تھے استادوں کے بھی شکر دو میرے بھی کلاس فیلو تھے وہ ایک ہی کلاس میرے آگے پڑھے ہی نہیں تو وہ توضیل مسائل پڑھتے تھے تو وہ کچھ استاد نے سوال کیا تو انہوں نے غلط بتایا تو پھر وہ استاد نے پہلی مرتبہ استاد نے ان کو توضیل مسائل مار دی ان کے سر پہ نا ایسے کھلی توضیل مسائل تھی تو انہوں نے مار دی اب جب مار دی تو پھر میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا مجھ سے کہنے لگے میں نے کہا سائین آپ کی ساری زندگی کی نیکھیاں ایک طرف آج اس سید کو مارنا ایک طرف اتنے وہ روئے اس دن ان کے سید کے پاؤں کے اوپر اپنا مو رکھ دیا مجھے معاف کر دیں ہم نے ان استادوں سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ بندے کو نرم طبیعت ہونا چاہیے سخت طبیعت نہیں ہو ہر وقت جو بندہ وہ ہمارے قبلہ بخاری کہتے ہیں میں نے کل بتایا ہے کہ میں آج کل بڑی تعریف کر رہا ہوں کہتے ہیں دو سو نہیں ملنے والے تعریف جتنی بھی کر دو سو میں نے نہیں دینے خیر وہ میں نے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بندہ وٹی کے نہ بیٹھا ہو ہر وقت بٹے ہوئے بیٹھے ہیں اس طرح نہیں نرم طبیعت خوش خوش آئیں اچھا سرکار کا طریقہ یہ تھا لایسہ بفضن ولا غلیض ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مدہ نہ تو سرکار کوئی تنقید کرتے تھے لوگوں پر پرسنل نہ کوئی سخت کلامی فرماتے تھے نہ کوئی ٹانٹنگ کرتے تھے نہ فوش کلامی نعوذ باللہ فرماتے تھے نہ عیب نکالتے تھے عیب نہیں نکالتے تھے یہ سرکار کی عجیب خصوصیت تھی ہمارے ہاں تو ہم عیب نہ نکالیں تو ہم انسان ہی نہیں ہیں مومن ہی نہیں سرکار عیب نکالتے ہی نہیں تھے عیب چھپاتے تھے ولا مدہ سرکار بلا وجہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے بلا وجہ جیسے کبھی ہم نہ آپ نے دیکھا ہے ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں بعض اوقات تو ایسے آیات بنیں گے کہ بیچارے بڑے نیک اللہ والے بندے کو بھی کہہ دیں گے بڑا برا ہے بچوں کو بھی بادشاہ کہتے ہیں ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے براسی کہتے ہیں بادشاہ آ گیا جب ہم ہی بادشاہ نہیں ہیں اللہ کے بندے وہ کیسے بادشاہ ہوگا بچارا تو یہ نہ وہ منٹیلٹی رکھنی چاہیے سرکار بلا وجہ تعریف نہیں فرماتے تھے تعریف کرتے تھے بلا وجہ نہیں بلا وجہ تعریف کا میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بلکہ نقصان بھی اٹھایا ہے جب بلا وجہ تعریف کی ہے تو اس بندے نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس کا اہل نہیں تھا تو وہ سمجھنے لگا کہ وہ بہت کچھ ہو گیا ہے اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے یتغافلو اما لا یشتہی فلا یوئسو منہو بلا یخیب فیہ مؤملی کوئی ملامت کرتا تھا تو برا نہیں مناتے تھے اگر کوئی پسند کی چیز نہیں ملتی تھی تو اظہار نہیں کرتے تھے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ نان نہیں کھاتے آپ کو روٹی مل گئی نان نہیں ملا آپ کو نان مل گیا آپ برا نہیں مرائیں گے آپ یہ دھنورہ نہیں پیٹیں گے کہ روٹی لے آؤ روٹی بچارے وہ لائی نہ ہو تو آج کے دن کھا لیجئے تھوڑی سی کھا لیجئے کوئی حرام نہیں ہے یہ مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں تو سرکار کا طریقہ یہ تھا یہ کل کی مجلس اور آج کے مجلس ماشاءاللہ بہت اثر انداز ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے اندازہ ہوتا ہے نا جو لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سہری تک جو ہیں دیکھتا ہوں کہ لوگ کافی لوگ ستر چھتر اسی نوے سو لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو آج کی بھی مجلس اسی طرح جا رہی ہے مکارم اخلاق میں ہم حضور کے جو مکارم ہیں وہ بیان کر رہے ہیں بسیقلی کہ حضور کیسے رہتے تھے تاکہ ہم حضور کے پرتاؤں میں ایسے رہنے کی کوشش کریں حضور اگر کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو کبھی برا نہیں مناتے تھے کوئی ملامت کرتا تھا کبھی اسے برا برا نہیں کہتے تھے تین چیزیں حضور کو بڑی ناپسند تھی ایک تو حضور لوگوں کے سامنے شو نہیں مارتے تھے ہم جو ایسے شو مارتے ہیں نا کہ وہ آج بلکہ ایک شاہ صاحب ہیں ہمارے ہمارے وہ حجی رزاق کے ساتھ بھی حج پہ بھی گئے تھے تو آج مجھے کہنے لے گے کہ اپنا کمرہ دکھائیں شاہ صاحب ایک ہمارے دوست ہیں اچھے ہمارے فیملی ٹرمز ہیں ان سے تو میں تو آپ کو بتایا کمرہ دکھاتا نہیں ہوں کسی کو بھی آپ کو بتایا تو میں تھوڑے دیر کے لیے آرام کرنے جاتا ہوں تو پتہ نہیں وہ کیا ان کی غرص تھی میں نے کہا بھئی میرا کوئی کمرہ محل نہیں ہے چھوٹا سا کمرہ ہے دیکھ کے آپ کو تکلیف ہی ہوگی پریشانی ہوگی ہاں کمری ہے بھلکہ ہاں کمری ہاں قبر یاد آیا بالکل قبر یاد آ جائے گی چھوٹا سا کمر دکھایا تو خیر بڑے حیران سے ہوئے بچارے کو پریشان ہو گئے کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے تو میں نے کہا الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا ہے اس میں بھی میرا رومیٹ بھی ہے میرا اس میں ایک میرا رومیٹ بھی ہے یہ ہمارا رومیٹ نظیر چھٹا میرا رومیٹ بھی ہے یہ چیک کرنے بھی آتا ہے کہ مولانا نواز پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے دیکھئے بندے کا رومیٹ ہو تو ایسا ہو شگرد ہو تو ایسا ہونا چاہیے یہاں گھر سے چلا ایک دن چیک کرنے کہ مولانا دو بج اٹھے گا نہیں اٹھے اندازہ لگائے اس کے تماشے دیکھیں اللہ تعالیٰ بس فلا یخیبو فی محملی میں الحمدللہ کھلی کتاب ہوں میرے بلکہ چابیاں دو تین لوگوں کے پاس میرے کمرے کے بھی چابیاں ہمارے خلیفہ صاحب کے پاس ان کو حق حاصل ہے جب مرضی آجائیں بشک ہماری کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں فلا یخیبو فی محملی قطرق نفسو من سلاس المراع یہ سرکار جو شعف نہیں فرماتے تھے بل اقتار کسرت کسرت کا ذکر نہیں کرتے تھے مثلا میں بڑا عالم ہوں میرے پاس بڑی یہ ہے وہ ہے جیسے ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے کہ فلانی کوٹھی ہماری دیکھ لیں فلانا ہمارا گھر دیکھ لیں فلان کر لیں خیر ایک ہمارے بلکہ دوست بھی تھے قم میں تو ہمارے بڑے یار ٹائپ سمجھ لیں آپ بلکل ہم نے والا ہم پیالا تو ہم سے کہنے لگے کہ بھئی آپ کیا ہیں آپ زمیندار ہیں میں نے کہا بھئی میں ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں زمیندار کیا ہوں خیر میں نے ان کو بتا دیا اپنا گھر وہ آئے جب تو جب وہ آئے ہمارے گھر میں تو انہوں نے جب وہاں سے سٹیشن سے پوچھا کہ میں نے سخاوت حسین کے گھر جانا ہے تو بلائیں نہیں سب نے کوئی کہے میں ان کا چچا ہوں کوئی کہے میں مامو ہوں یہ زمین حاجی صاحب کی ہے یہ ان کے چچا کی ہے یہ ان کے کزنوں کی ہے تو وہ آنے تک اس کو میرے دوست کو پر کر دیا میرے گاؤں والوں نے تو وہ تو مجھے کہتا ہے کہ آپ تو بڑے نواب ہیں میں نے کہا نواب کوئی نہیں ہے بس یہ اللہ نے ککھ رکھے ہوئے عزت بنائی ہوئی ہے نواب کوئی نہیں ہے نواب ہوتے ہیں ہمارا زرداری نواب ہے یہاں آیا تھا میرے پاس یہاں پر فرحان بیٹھا ہے یہاں پر وہ تھا نواب نواب تو وہ ہیں ہم غریب کیا نواب ہیں ہاں لٹے رہے نواب زندہ بات نواب ہوتے ہی لٹے رہے ہیں اور کیا نواب ہوتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک امیر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی کا مال نہ کھائے لہذا میں تو خوش قسمت ہوں کہ غریب یا اللہ مجھے غریب ہی رکھنا کہ میں کسی کا مال کھا کہ امیر نہیں بننا چاہتا یہ مولا علی کا فرمانہ ہے سبحان اللہ اور سرکار وَمِمَّا لَا يَعْنِي فضول باتیں حضور نہیں کرتے تھے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم صبح سے شام تک اگر اپنی مووی بنا لیں تو ہماری باتیں فضول ہی فضول ہوتی ہیں سرکار کی ہر بات فصل والی فضل والی نصیحت والی ہوتی تھی یہ حضور کا طریقہ کار تھا یہ کتاب چل رہی ہے شیخ حسن مجتحد تھے ہمارے تبرسی کی ان کی کتاب مقارم الاخلاق سے میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں اور سیرت نبوی آج کل ہم بیان کریں وَتَرْقُ 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 نَاسِ مِنْ سَلَاسِ کَانَ لَا يَذُمُّ اَحَدًا یہ تو اپنے لئے لوگوں کے لئے بھی تین چیزیں سرکار ترک فرماتے تھے کَانَ لَا يَذُمُّ اَحَدًا کسی کی مضمت نہیں کرتے کھانا خراب پکا لیا ہے بابرچی کو برا بھلا نہیں کھا گھر والوں نے کھانا ہے سب کھایا ہے جو پسند نہیں تھا گھر والوں کی مضمت نہیں کی کوئی بندہ آیا ہے اس نے چیخ چلانا چیخ نہ چلانا شروع کر دیا ہے مضمت نہیں کی سرکار یہ تین چیزیں نہیں کرتے تھے مضمت بالکل نہیں کرتے تھے وَلَا يَعِيْرُهُ اور کسی کو برہنا نہیں کرتے تھے یعنی کسی کو بے نقاب نہیں کرتے تھے کسی کے راز اچھالتے نہیں تھے کسی کو آر محسوس نہیں کراتے تھے یعنی روک اصل ترجمہ آر ننگو آر ایسا نہیں فرماتے تھے کہ بندہ شرما جائے کسی کو شرماتے نہیں تھے کہتے تھے وَلَا يَطْلُو بُو آرَتَ اور اگر کوئی کسی کی برائی کرتا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ برائی کرنے والے ثبوت لیا نہیں کہتے تھے برائی کرنے والے کہتے تھے کہ یہ نہیں کی ہوگی نہیں کی ہوگی نہ کرو ایسی بات شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی سرکار کا یہ طریقہ تھا ہم اپنی زندگی اگر دیکھیں تو سو فیزت ہماری زندگی سرکار کے خلاف جا رہی ہے سرکار جو تھے ہم سو فیزت خلاف ہیں وَلَا يَطْلُو بِاللَّا فِي مَا يَرْجُو سَوَابُ اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے کہ جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ یہ بات کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا اِذَا تَكَلَّمَا اَتْرَقَ جُلَسَاءَهُ كَانَّمَا عَلَى رُعُوسِهِ مُتْتَعِرَ جب سرکار بات کرتے تھے تو اگرچہ ان کو بولنے کی اجازت دیتے تھے لوگوں کو اپنے دوستوں کو مگر ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ لیا کوئی بولتا نہیں تھا سرکار کے سامنے فَإِذَا سَكَدَا تَكَلَّمُ جب حضرت چپ ہو جاتے تو وہ بولتے تھے وَلَا يَتَنَازَعُونَ إِنْدَ الْحَدِيثِ جب سرکار بول رہے ہوتے تھے تو سرکار کے اصحاب جھگڑے نہیں کرتے تھے یہ دو تقریریں نہیں چلتی ہمارے ہاں تو دو تین تقریریں چل رہی ہوتی ہیں پیچھے بھی ایک تقریر چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ بھی ایک تقریر چل رہی ہوتی ہے مَن تَكَلَّمَ سرکار بات کرتے تھے پھر چپ ہو جاتے تھے دوسرے کو بات کرنے دیتے ان کے لئے حدیث وَمِنْدَو حدیث وَا اولیاءِهِمْ جب کوئی اور بات کرنے لگتا تو ڈانٹے نہیں تھے کہتے تھے میرا دوست بات کر رہا ہے بات کرنے دیں اس کو جب وہ ہنستے تو پھر آپ مسکراتے تھے جب آپ کے ساتھی تاجب کرتے تو آپ بھی ان کے احترام میں تاجب کرتے تھے مو نہیں بناتے تھے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا مو بنا کے بیٹھ جانا وَيَسِيرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفَّتِ فِي مَنْتِقِي وَمَسَلَتِ اگر کوئی پردیسی آجاتا مسافر آجاتا اس کو ترجیح دیتے کہتے یہ بھائی نیا آیا ہے اسے کو بولے کہاں سے آیا ہے کیا چاہتا ہے کوئی ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں حَتَّى اِذَا قَانَا صَحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ حَتَّى کہ پھر جو ساتھی تھے سرکار کے وہ اس کے کلوز ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے اِذَا رَأَيْتُمْ تَعْلِبُ الْحَاجَتِ اِذَا رَأَيْتُمْ تَعْلِبَ الْحَاجَتِ يَطْلُبُهَا فَرْفُدُو اگر کوئی حاجت مند دیکھو کہ وہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا پیار کرو کہ اندر کی ساری بات کھول کے آپ کو بتا دے یہ اس طرح نہیں کہ ہمارے ہاں بات کوئی کرنے لگتا ہے تو ٹوک دیتے ہیں کہ ہمارے پر پیسے نہیں ہے لہوزباللہ وَلَا يَقْبُلُ ثَنَا إِلَّا أَن مُقَافِن بلا وجہ اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ کہیں کہ سرکار آپ اتنے اچھے ہیں بلا وجہ سامنے نہیں پسند کرتے تھے کہ بہت زیادہ ہر وقت تعریفی ہو کوشش کرتے کہ اللہ کی تعریف ہو وَلَا يَقْبُلَا أَلَا أَن حَدِيثَو حَتَّى يَجُوز سبحان اللہ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا قطع کلامی معاف کہ قطع کلامی معاف کر کے ہم نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اگلے کو بولنے کی تو اجازت ہی نہیں دیتے فَيَقْتَوهُ بِانْتِحَائِنَ اَوْقِعَامِ اس وقت تک حضرت چپ رہتے جب تک وہ بات اپنی ختم نہ کر لیتا اور جب تک وہ بول چال اپنی دوسرا ختم نہ کر لیتا سرکار چپ رہتے کانا سکوت رسول اللہ ہے بس آخری بات ارز کریں حضور جو چپ ہوتے تھے وہ چار وجہوں سے چپ ہوتے تھے عَلَى الْحِلْمِ وَلْحَدْرِ وَالتَّقْدِیرِ وَالتَّفَكُّرِ یا تو اس لیے چپ ہوتے تھے کہ وہ ٹالرنٹ تھے یا اس لیے چپ ہوتے تھے کہ ان میں خوف خدا تھا اور ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اگر میں چپ نہیں ہوں گا تو لوگ میرے پاس سے الگ ہو جائیں گے لَنْفَذُّ مِنْحَوْلُ ہو جائیں گے وَالتَّقْدِیرِ قَضَاءُ قَدْرِ کے لیے بھی چپ ہوتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھے رسول منایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہی بولتا رہا ہوں اور دوسروں کو نہ بولنے دوں وَتَّفَكُرِ تھوڑا سا چپ ہو جاتے تھے کہ تھوڑا سوچتے تھے کہ قیامت میں کیا ہوگا فَأَمَّا تَقْدِیرُهُ فَفِي تَسْوِيَةِ النَّذَرِ وَالْاستِمَعَ بَيْنَ النَّاسِ یہ تقدیر سے مراجع ہے کہ وہ چاہتے تھے سارے انسان برابر برابر حقوق رکھیں بولنے میں ایسے نہ ہو کہ میں استاد ہوں تو زیادہ بولوں شگرد ہے تو وہ کم بولیں اور استماع بہن النَّاس بھی ہو صرف بندے بولنے والے نہ ہوں بلکہ سننے والے بھی ہوں وَمَّا تَفَكُرُو فَفِي مَا يَبْقَى وَيَفْنَا فکر یہ کرتے تھے کہ کیسے کیا کام کریں کہ باقی رہ جائیں اور جب فنا ہوں تب بھی یہ کام کام آئیں وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ وَالصَبْر حلم اور صبر سرکار میں جمع تھا فَقَانَ لَا يَغْزِبُ الشَّيْءِ بَلَا يَسْتَنْفِرُهُ نہ کسی پر غصہ کرتے نہ کسی سے نفرت کرتے نفرت کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے وَجُمِعَ لَهُ الْحَضْرُ فِي أَرْبَعِن اَخْزُو بِالْحُسْنِ خوف اس لیے رکھتے تھے کہ اچھا رہوں تاکہ لوگ دین کے ساتھ مربوط رہیں وَتَرْقُهُ الْقَبِیِ لَيُنْتَحَا عَنْهُ قَبِیِ کے پیچھے نہ جائیں لوگ وَجْتِحَادُهُ فِي مَا أَصْلَحْ اُمَّتَهُ اور کوشش کروں کہ میری امت میں اصلاح ہو وَالْقِيَامُ فِي مَا جُمِعَ لَهُمْ خیر الدنیا وَالْآخِرَ خیر الدنیا وَالْآخِرَ میں کوشش کروں کہ ان کے لیے دنیا کی بھی خیر اللہ سے حاصل کرلوں اپنی امت کے لیے اور آخرت کی بھی خیر اپنی امت کے لیے حاصل کرلوں اللہ تعالیٰ اس سیرت نبوی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بحانی آنے مجلس گلانی فیملی ترمزی فیملی شاہ فیملی کہ مرغومین کے مغفرت ہو سید اختر علی شاہ صاحب کے سید سجاد حسین شاہ صاحب کے مرغومین ترمزی صاحب کے مرغومین کی مغفرت ہو اور شاہ صاحب کی اولاد کے رزق و مال میں برکت ہو انشاءاللہ سید محمد احسن ترمزی سید صفدر علی گلانی زہرہ بیگب اور گلانی فیملی شاہ فیملی ترمزی فیملی کے دیگر مرغومین کی مغفرت ہو آپ سب کے ہم سب کے مرغومین کی مغفرت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقِ اطاعت و بندگی عطا فرمائے اور کریم رب ہماری کتاہیوں پر صرفِ نظر فرمائے اپنی وسطِ برکت و رحمت کے صدقے میں رمضان المبارک میں ہمیں رحمتوں برکتوں انعیتوں نعمتوں سے نواز دیں مئیلس تمام ہو گئی صرف دو جملے کہوں گا آج میں پہلا جملہ کہوں گا سرکارِ علی اکبر علیہ السلام کے بارے شہدائے کربلا میں واحد وجود ہے حضرتِ علی اکبر کہا کہ جن کی زندگی میں بی بیوں نے ماتم کیا جب اکبر جانے لگے تو بی بیوں نے گھیرے میں لے لیا حلکے میں لے لیا اور ہر بی بی سر و صورت پیٹ کے ایک بہن کرتی تھی یا علیہ ارحم غربتنا علی اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر ہم کس کے سارے رہے گی ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں اور دوسرا جملہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہوں گا یا زندہ ماتم اگر کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام پر کیا ہے بی بیوں نے جب وقت آخر آئے تھے تو بی بی زینب کی یہ جملے ہیں کبھی کبھی یاد آتے ہیں تو خدا شاہد ہے نیند میں بھی اٹھ جاتا ہوں جملے یہ ہیں کہ جب آخری وقت آئے تھے ہونٹ کٹے ہوئے تھے سینہ پھٹا ہوا تھا سر پھٹا ہوا تھا پشت پھٹی ہوئی تھی ہاتھ کٹے ہوئے تھے پاؤں کٹے ہوئے تھے رانے کٹی تھی یعنی گوشت نکل چکا تھا یہ حالت تھی امام حسین کی راویوں نے لکھا کہ کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا مقتل سے حسین کہاں گئے ہیں اس لیے کہ وہ خون کے فوارے ساتھ جاتے تھے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص پڑھیں گے سید محمد احسن ترمزی سید سفزر علی گرانی زہرہ بیگم اور دیگر جو مرحومین ہیں ان تینوں فیملیز کے ان سب کے مرحومین مرحومات کے لیے آپ سب کے مرحومین مرحومات کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم کل انشاءاللہ چھ بجے سپارہ شروع ہوگا اور کل مجلس ہے بی بی فاطمہ بنت اصد کی وفات کا دن ہے کل بی بی فاطمہ بنت اصد کے فضائل بھی پڑھوں گا اور انہی کے مسائب بھی انشاءاللہ پڑھوں گا آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی تشریف لائیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ عنہ خیر الجزا